جناب شیخ نوبر کے بارے میں مختصت ذکر ہو کہ 58 میں ان کی ولادت ہوئی پچھلی مجلو میں میں غلطی ہے 68 کہہ دیا تھا 58 میں ان کی ولادت ہوئی ان کے والد بھی عالم دین دادا بھی عالم دین اور اپنے علاقوں کے مشہور روزہ خان تھے مجلس پڑھنے والے پہلے لو نے قطیف میں پڑھائی کی اور 1979 میں آیت اللہ لزمہ سید محمد الشرازی کے توسط سے ایک مدرسہ بنا تحران میں اس کا نام تھا مدرسة القائم کہ جو چلاتے تھے ان کے بھانجے آیت اللہ تقیم مدرسی اور حادی مدرسی وہاں انہوں نے پڑھائی کی اور وہ مدرسہ بنا ہی خالصتاً حجاز کے طالب علموں کے لئے تھا اور اتنی زیادہ ماں پر سیکیورٹی تھی کہ حتیٰ وہاں نام بدل دیتے تھے تاکہ کسی کی بات لیک آؤٹ نہ ہو سکے نام بھی وہاں پر دوسرے ان کو دی جاتے تھے کنیت بھی دوسری دی جاتی تھی وہاں کے ہمارے کچھ دوز بھی تھے تو وہاں تقریبا انہوں نے دس گیارہ سال پڑھائی کی پھر شام میں پڑھائی کی اور اس کے بعد جو اہمترین کام کیا وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فرعون کی حکومت میں کہ جہاں پر گفتگو منع ہے وہاں پر گفتگو کی اور اسے للکارہ ان کا ایک مشہور معروف جملہ ہے اگر تمہارے پاس ظلم کے لیے فرعون ہے تو ہمارے پاس صبر کے لیے حسین ہے تو جناب شیخ نمر نے حسینیت کا وہ پیغام دیا کہ آج لاکھ دشمن چاہے ان کو دہشتگرد ثابت کرے کر نہیں سکتا اب وہابیوں کے حوالے سے پولیسی ہمیں خود بنانی ہوگی اور کام کرنا ہوگا اور یہ سب واجب سمجھ کے کام کریں پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں گفتگو کریں حتی گوش بھی خریدنے جائیں تو واضح پوچھیں کہ صبر سنی ہے یا وہابی ہے ہم تو یہ کام کرتے ہیں واضح پوچھتے ہیں کہ یہ سنی کا ہے یا وہابی کا ہے سنی کا ہم کھائیں گے وہابی کا نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ توہین رسالت کرنے والے ہیں دوسری چیز ہمیشہ گفتگو میں چاہے شادی کی خبر ملے فرض کریں کسی آپ کے دوست کے شادی کے واضح پوچھیں سنی سے شادی کیے تم نے اپنی بیٹی کیا وہابی سے کیے ان کو بالکل اہل سنت سے جدہ کریں اور قطانی کے جدہ ہیں یہ در حقیقت امت محمد نہیں ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ در حقیقت امت ابو صفیان ہے ان کا ہم موغم ابو صفیان ہے اب تحجب ہوگا ہے ان کے مدرسوں میں اگر آپ جائیں تو بعض زگاں قدعابر فریم لگیں جس میں یزید اور معافیہ کا شجرہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ اسے حضرت ابراہیم تک لے جائیں اور آل رسول سے ملائیں تو یہ در حقیقت اس طرف کے لوگ ہیں اور یہ تیار ہو رہے ہیں امام سے لڑنے کے لئے صفیانیت تیار ہو رہی ہے اور اس کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے سنیوں کی کتابوں میں صفیانیت کے بارے میں شدید مضمتی روایات ہیں